یہ بھی بتائیے گا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سیاست کی سمجھ بوجی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا چیز ہے دیکھیں زرداری صاحب جو ہے وہ خود بھی انپیڈک ایبل شخص ہیں اور ان میں میرے خیال میں تو کافی زیادہ خصوصیات جو ہیں وہ کھلاڑی صاحب والی پائی جاتی ہیں خود اپنے اندر بھی باقی تنقید وہ ظاہر ہے وہ کرنے کا ان کو حق ہے وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن اگر ماضی کے دریچے سے جانگے ہیں تو ایک وقت دیکھیں ان کی اپنی ماشاء اللہ میر بانیوں سے یہ سارے حالات میں پلتا کھایا تھا ایک وقت میں جو اینڈ سے اینڈ جانے کی باتیں کرتے تھے بات میں جس طرح ڈھیر ہوئے اور جو جو انہوں نے بیان جس طرح پینترے بدلے انہی کی نگرانی میں ان کے جو بڑے قریبی پی پی کے لوگ تھے وہ کیا کیا کچھ نہیں بولتے رہے ہیں اور یعنی ایک ایک پوری ہسٹری ہے جس کو میرا خیال ہے فرموش کر کے اس بیان کو نہیں دکھا جانا چاہیے یہ کہہ دینا باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو بڑی کوئی اعلیٰ گورنمنٹ جا رہی ہے ظاہر ہے کہ اس بارے میں میرا خیال ہے خود پیٹی کے میرے دوست بھی مانتے ہیں کہ ان کو ابھی وہ ایکسپیرینس وہ چیزیں نہیں ہیں ابھی بات ہو رہی تھی وزراء جس طرح بول رہے ہوتے ہیں تو ایک جہاں دیدہ لیڈر یا سیاستان جس طرح ہونا چاہیے تجربہ کر منجابہ وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب کی بات سے اس دہا سے اتفاق کروں گا کہ فنانس منسٹر نے بھی جو کچھ کیا ہے میرا خیال ہے بہت ہی لوگوں ہم لوگوں کو توقع ہو تھی کہ کچھ چھ مہینے تو کم از کم وہ ایک بھرم بنا رہے گا وہ بھرم پوٹتا نظر آگا انٹریکہ آپ کو بھی سیاسی بات زیادہ لگ رہی ہے عمر صدیقی نے گوٹ دیا ہے میں افضال صاحب بھی ذرا پانٹ افیو اس پر اپنا دے دیں پھر صدیقی صاحب آپ ان دولوں پر ریسپونڈ کر لیجئے گا جیو عمر صاحب دیکھیں جنوبی پنجاب صبح جو ہے اس پر تقریبا ہمارے سیاسی حلقوں میں ایک آواز ہے کہ بننا چاہیے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب فرانسا آپ یہ اس طرح کی بیعث اشیوز پر چھیڑتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے یہ پیٹی والے والوں کے ساتھ آپ کو درم رویہ کرنا چاہیے اشیوز ان کا اصل اشیو نہیں ہے یعنی یہ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ دیکھیں ان کو ان کی کوئی احسیت نہیں تھی وہ جیسے تیسے مانگتا کہ جو ایک پارٹی بنی ہے اراملہ ایک چینج آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کا نام ہی پارٹی ہے اور اس پارٹی کو موقع بھی ملنا چاہیے لیکن یہ کہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اتدار افضاء صاحب میں ایک سوال کر رہا ہوں افضاء صاحب ایک سوال لے لیجئے میں بات ختم کر رہا ہوں یہ ایڈ کر لیجئے نا سر مسئلہ یہ آپ درست کہہ رہے مجھے آپ سے استفاق ہے لیکن میرا سوال صرف اس چیز پر ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ پانچ ماہ پہلے تک صبح سے لے کے شام تک آپ کے موز سے صرف جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب نکلتا ہے اور اب سو دن ہو گئے ہیں ہم نے کہیں نہیں سنا کہ جنوبی پنجاب کہیں ہے بھی یہ آپ کی پرٹی لسٹ میں شامل ہے اسی وجہ سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ وہ نہیں بنانا چاہ رہے اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ نہیں بنانا چاہ رہے یہ نہیں بنے گا سر جی جیسے باتیں ہو رہی ہیں بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ پانچ ماہ پہلے تک صبح سے شام تک ایک گردان اور اب بلکل خاموشی یا کوئی سٹریٹیجیک ری تھنکنگ جس کو فواد چودری نے یوٹن کا نام دیا یوٹن کو دیا نام سٹریٹیجیک ری تھنکنگ کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا چاہتے ہیں فائن صاحب کی بڑی معصومیت لگ رہی ہے دیکھیں بات صرف جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کی نہیں ہے بہت ساری باتیں کس کس کا رونہ روئیں گے ڈالر پہ آ جائیں گے مہنگائی پہ آ جائیں گے جو کچھ وعدے ایک کروڑ نوکریوں پہ آ جائیں گے یعنی یہ تو گردان اب دابتے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ ان معصوم لوگوں کا اصل مدہ تھا اقتدار حاصل کرنا وہ انہوں نے کر لیا کتنی یہ ان کو اس پر خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے دیکھے حکومت حاصل کیا یا نہیں کیا ڈنکے کی چوٹ کیا ہے اب ان کا اگلا مدہ یہ ہے کہ کچھ زیادہ مدت ان کو رہنے دیا جائے حکومت میں باقی چیزیں دو انڈین پنجاب جس کو مشرگی پنجاب کہا جاتا ہے ہم سے چھوٹا ہے لیکن یہ کہ اس کے ازادی کے بعد تین صوبے بن چکے ہیں تو یہ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو یہاں وہ مصو مصو سندہ دیسوں اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں میکنی عزال صاحب اسی انڈیا میں یو پی جیسے بھی صوبے ہیں جو ہمارے کل پنجاب سے بڑے ہیں ٹھیک ہے وہ ضرورت میں مطابق میں اس کو شوقیہ صوبوں کے حق میں نہیں ہوں لیکن انتظامی لحاظ سے اگر بہتری ہوتی ہے عوام کی دیکھیں بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اگر گورنس بنتی ہے تو اس میں ہمیں صوبے کوئی ایسے دیوتا نہیں ہیں جس کے ٹکڑا نہیں ہو سکتا باقی جو بات دیکھیں تجاوزات کرپشن اور یہ تجاوزات کے جو ایشوز ہیں یہ تو ایسے ہیں جو ہر دور میں چلیں گے ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی جس طرح وہ گرائے جا رہے ہیں یہ لاہور میں بھی میں تو اس کی ستائش کرتا ہوں خیر تجاوزات کے خلاف یہ اپریشن ہونے چاہیے اور جو ہماری گورنمنٹ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ گھر بنا کے اتنے لمبے چڑھے دینے ہیں میں کہتا ہوں اتنے نام بنائیں کوئی دس گزار کا مصوبہ دے دیں جن لوگوں کے گھر گائے جا رہے ہیں ان کو کوئی اکاموڈیشن مل جائے باقی کرپشن ایک ایسا نہ رہا ہے جو میرا کہلے صدا باہر نہ رہا ہے جس کو بدنام کرنا ہوتا ہے اس کو فائلوں کے چکر میں جا دو یہ ایک ہمارے طاقتوروں نے بھی ہمیں ہی سکھایا ہے فائلیں بھی انہی کی نکلتی ہیں نا جن کو اگر یہ بدنام صرف کرنا ہو تو پھر وہ ایسا موقع نہ دیں گے ان کی خلاف فائلیں نکل سکیں جو فرانس صاحب ایک بات میں کہہ دوں یہ ہمارے دوست جو بھی کہہ رہے ہیں آپ تو بات کر رہے ہیں نا ابھی ان دنوں بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے سو دن سو دن میں کہتا ہوں بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کو ایک لاکھ دن دے دیں اس کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا یہ تو باتیں ہیں صرف ریزولٹ بنایا جا رہے ہیں ریسٹ ہاؤس بنایا جا رہے ہیں لاہور والے کوارٹ گیلری بنایا جا رہے ہیں دیواریں توڑی جا رہی ہیں جنگلہ لگایا جا رہے ہیں جو ٹیک آن اٹ وہ پہلے جو یوٹرن پر کر رہے تھے اس پر میرا موقف نہیں لیا آپ نے روز صاحب اپنا افضال صاحب اس پر کسی سے بھی موقف نہیں لیا یہ صرف میں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے صاحب پر یہ لگا تھا جنگلے کے ساتھ ساتھ میں موقف نہیں لیا جنہا اور جنہا کی اس میں بادشاہ دیتی کیسے چاہیے بکرز اقبال اور جنہا نیور ٹیک آن اٹ نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کئی چیزوں میں بلکل بڑی ایک ساتھ دیکھیں جہاد اور دہشت گردی بزار دونوں ملتی چیلتی چیزیں ہیں میں ایک چلی نفضل ساتھ چلی میں اصل بات پر چھوڑ دے تاؤں جی سو میں اس پر چھوڑ دے تاؤں میں اسی پر آتا ہوں دیکھیں یہ جو انہوں نے نعرے دیئے تھے میرا خیال ہے یہ نعرے صرف سسری شورت حاصل کرنے کے لیے تھے یہ گورنر ہاؤس بغیرہ عبانے صندقے ہیں جی جی یہ ہم کے برقام ہو رہا ہے سسری شورت دینے کے لیے میں اس پر چھوڑ دیا جا آپ مجھے بکر دیکھیں گورنر ہاؤس بدل دیے جائیں گے یہ سب چیزیں کیا ہیں میں کہتا ہوں یہ نان ایشوز ہیں یہ ان کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے یہ چیزیں ان سے کچھ نہیں ہوتا آپ کریں گے اہل نظر تازہ بستی آباد آپ ان کو کیوں توڑنے کے ان کے پچھے پڑے ہوئے ہیں آپ نئے نئے ادارے اور بنائیں چیزیں بنائیں دن بدن قومیں کہاں جا رہی ہیں ترقی ہو رہی ہیں آپ آ جا کے وہ جو پہلو کو توڑ کے میں اس کو ایسے کر دوں گا آپ نئے چیزیں کیوں نہیں سوچتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آرٹ گیلری بنانا بہت اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی باہر کے ملکوں میں نے دیکھی بڑی ایسی ایسی دیموشان آرٹ گیلری ہے یہاں بھی ہونی چاہیے بننا چاہیے لیکن یہ کہ گورنرہ اس کو توڑے بغیر اس کا بندوبست کیا احتمام نہیں ہو سکتا کہیں اور جگہ دوسری اگر یہ گورنرہ اس کو توڑ کے صرف دیوار توڑی جا رہی ہے میں ادھر بانا صرف دیوار یہ باتیں چلتی نہیں چمبہ اس کو گورنرہ اس بنا دیجئے دیکھیں یہ جو یہ بلڈنگیں امارتیں منتخب لوگوں کی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی ایک آن بان شان ہے جمہوری جو منتخب کی عادت ہے ان کے لئے اچھے ادارے اگر اچھی مارتے ہیں تو یہ ہمیں جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو ان کی شکنی کی وجہ ہے ان کی تعمیر کا سوچنا چاہیے اس طرف تو کوئی ہے املی نہیں اٹھاتا یا ہاتھ نہیں بھراتا یا زبان نہیں کھولتا جو اتنے اتنے بڑے بڑے آپ کو بھی معلوم ہے قلعہ نموات جن کی بنے ہوئے دفاتر اور کیا کیا کچھ ہے آپ کو یہ دیواریں گرانا یہ آپ کو ایک یوزلس ایکسرسائز لگ رہی ہے نہیں میں دیکھیں جہاں تک دیوار کی حدتہ کہ میں فرنسا آپ کو عذر کروں صحابت کے نکتہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیواریں جو عظیم شان یہ اچھی بلڈگیں یا یاد گارے ہوتی ہیں ان کے اوپر دیواریں کر کے ان کو چھپا دینا یہ کوئی اچھا نہیں ہوتا دیکھیں تورس جو آتے ہیں وہ سارے گستے نہیں ہیں ہر جگہ پر وہ جب سڑک سے گزرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اچھے مناظر آپ نے بھی دنیا کے ممالک شہروں کو دیکھا ہوگا یعنی سڑک سے جاتے ہوئے ایک پورا وین نظر آتا ہے یہ اس کی جھلک نظر آتی ہے آپ دیکھیں وہ ملکہ عذبت کا چلے اچھا لگتا ہے ٹھیک اب آپ مجھے آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے بات کہہ لیں دیں آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں میں یہاں ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ بہترین جگہ تھی میں گورنمنٹ کاللیج کی مثال دیتا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح دوئے کہ وہ شڑی